اسلام علیکم فرنس میں ہوں افتاب احمد دوراب دیکھ رہے ہیں آل ٹپس ویڈیو یوٹیوب چینل فرنس آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو سکھوں گا کہ آپ اپنے موبیل کے اندر جمیل نوری فانڈ جو اردو میں ہوتے ہیں اردو میں جمیل نوری فانڈ کو آپ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اور کیسے آپ سیٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل کے کوئی تھم لوگر آپ لکھتے ہیں وہ بھی پکس آرڈ میں یا پکسل لیب میں تو فرنس آپ جیسے ہی اردو لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کی اردو آ جاتی ہے جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے میں نے پاکستان زندہ باد یا میں پاکستان ہی ہوئی ہے لیکن یہ کچھ صحیح سے ایسے نظر نہیں آرہے کوئی اچھا نہیں لگتے جیسے آپ کوئی اپنا تھمل بناتے ہیں تو اس پر اگر آپ اس طرح کے فانٹ یوز کریں گے تو آپ کو وہ خوبصورت دکھائی نہیں دیں گے کسی کو بھی ایسے خوبصورت سے دکھائی نہیں دیتے جیسے تھمل میں فانٹ لکھے ہوتے ہیں جو اردو لکھی ہوتی ہے اس طرح کے اگر آپ پیاری اردو آپ لکھنا چاہتے ہیں آسان تک اس میں آپ اپنے فانٹ کیسے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور کہاں سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ اگر پکس آرڈ میں بھی اپنے فانٹ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ فانٹ سیٹ کر سکتے ہیں چلیں آگے پڑھیں آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکست کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں نیوڈ مہمان ہے پلیس میرے چینل کو لازمی سبسائل میرے ویڈیو کو لازمی لائک اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے تو یہاں پہ فرنس میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ان اردو فانٹس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو تین اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ کو فکس آرٹ جس میں آپ نے اپنا تھمل وغیرہ بنانا ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ start کرنے کا تھا ہوں گا سیم ترکہ یہ آپ اسی طریقے سے کسی بھی و arrقیشن میں آپ آپ کو ڈیوز کر سکتے ہیں یا وہ آپ کی ایمسٹمنی یوک کرنا چاہئے یا آپ فیک سارڈ میں کا ان ماشٹمنی آپ کو بتا دوں گا وہ اپنی دوسری ویڈیو میں آل اٹھ میں جو ہیں وہ ہوں ورریک اس کے بعد فرنس آہ cómo ایک 5% امم Quan اگر آپ ضرف جب خاص مات کر سکتے ہیں اعت اور فائل کے ذریعے تو اس کے بعد فرنس یہاں پہ آپ کو ایزی اردو جو کیب ایک کیبورد لازمی سے انسٹال کرنا پڑے گا ایزی اردو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اسی پہ آپ اردو لکھ سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں آپ کو پلی سٹور سے بھی مل جائیں گے انکل لینک پہ میں اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرشنیں ڈال دوں گا فرنس ابھی میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ جمیل نوری فانس کو ڈاؤنلوڈ اس کے پر ڈسکرشن کا ہوتی ہے بہت سارے فرنس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹائٹل اور ڈسکرشن کہاں ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ویڈیو ہے یہ ویڈیو کے نیچے یہاں پہ نام لکھا ہوتا ہے کہ اس قسم کی ویڈیو ہے جیسا کہ یہ فوٹو بیک رانڈ ریموور ہے تو اس کے پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نیچے یہ ڈسکرشن شو ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو ابلی اپلیکیشن لنک ہو جائیں گے اس ویب سیٹ میں تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پر کلک کر کے فرنس جیسے ہی آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ایسے سٹیلش فونٹ آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو جائیں گے تو آپ جس قسم کے فونٹ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو یہ دوسرے نمبر پہ فونٹ ہے جمیل نوری نسٹرلک اور اس کے بعد فرنس آپ کو یہاں پہ اور بھی بہت سارے فونٹس مل جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے سٹیلش فونٹ ہے اگر اور بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فرنس میں جمیل نوری کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسا کہ یہ جمیل نوری ڈاؤنلوڈ شو ہو جائے گا یہ جمیل نوری نسٹرلک تو یہاں پہ آپ اس پہ کلک کر دیں جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو فرنس آپ یہاں سے پھر ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ میں نے دوسری مرتبہ آپ کو دکھانے کے لیے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا تو فرنس اس پہ کلک کرنے کے بعد پہ کلک کرنا پہ کلک کریں گے کہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جمیل نوری نسٹرلک یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اور رار ابلیکیشن ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اس میں جا کے ہم اِس کو اوٹن کرتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیوئی تھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لئی دیچے یہ ابلیکیشن آپ پلے سٹور میں ٹائپ کریں گے رار جیسا کہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی اپلیکیشن ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس کے بعد یہاں پہ اوپن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے فرنس آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے سرٹاس میں کنڈیشن شو ہو جائیں گی اس کی تو یہاں پہ آپ اس کی آلاؤ کے اوپر کلک کر دیں جیسی آپ اس کو آلاؤ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ ریموو ایڈز یا اوکے پہ آپ کلک کر دیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ تھوڑا سا نیچے طرف سے چلے جائیں اور داؤنلوڈ کا فولڈر آپ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ آپ کا داؤنلوڈ کا فولڈر ہے تو یہ داؤنلوڈ کا فولڈر ہے میں اس کی پر کلک کر دیں تو فرنس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ جمیل نوری نیستریک زپ فائل میں ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو ابھی انزپ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو یہ جو باکس نظر آرہا ہے اس باکس کے اوپر ٹکل لگانا ہے اور اس کے بعد اس چکا پہ آپ نے تقریباً دو سے تین سیکنڈ تاک اس جمیل نوری کے اوپر کلک کر کے رکھنا ہے تھوڑا سا دوباغ رکھنا ہے انگلی سے تو آپ کے سامنے اس طرح سے یہ اپشن کھل جائیں گے دو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹریکٹ ہیر اس کا آپشن شو ہو رہا ہے تو آپ نے دوسرے آپشن جو ایکسٹریکٹ ہیر والا اس کے لئے آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس کے لئے کلک کریں گے تو فرنس یہاں آپ کے سامنے اس طرح سے آپشن شو ہو جائے گا تو ابھی میں نے اس کوارڈی جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہے اس فانڈ کو تو یہاں پہ یہ ریپلیس مانگ رہا ہے تو میں یہاں پہ ریپلیس آل کر دیتا ہوں جیسے ریپلیس آل کروں گا ایکسٹریکٹ پر ٹرلیس کے بڑھ ورنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے یہ جمیل نوری نسلک جو ہے ان جب ہو کے آگیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا پہلے یہاں پر پھر ہاں پھر اس باکس میں ٹک لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے آپ اوپن کرنگئے فرنس یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس باکس کے اندر آپ کو دو طرح کے جو ہے وہ فانڈ یہاں پہ شو ہو جائیں گے جمیل نوری نسلک یہ کشیدہ اور اس کے بعد جمیل نوری نسلک ٹی ٹی ایف فرنس دونوں فارٹ جو ہے وہ پکسل لیب اور پکس آرٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں تو چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان دونوں کے اوپر آپ نے ٹک لگا دینا ہے اور ٹک لگانے کے بعد فرنس پھر آپ نے کسی ایک کی اوپر دو سیکنڈ تک انگلی دبا کر رکھنے ہیں جیسے کہ یہ میں نے دبا یہ تو یہاں پہ نیچے تیسرے نمبر پہ جو کپی ٹک لے بورڈ یہ والا آپشن ہے جہاں پہ آپ کو شور آگو اس کے پر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جو فارٹ ہیں دونوں یہ کپی ہو جائیں گے تب ہی ہم دوبارہ سے پھر رار کو اپن کرتے ہیں یا یہیں سے ہم بیک ہو جاتے ہیں تو بیک ہونے کے بعد فرنس یہاں پہ آپ کو یہ نیچے آپ نے ڈونڈنا ہے جس اپلیکیشن کے اندر آپ نے فارٹ یوز کرنے ہیں جیسا کہ اگر آپ کائن ماسٹر کے اندر یوز کرنا چاہتے ہیں تو کائن ماسٹر کو یہاں پہ آپ ڈونڈ لیں اگر پکس آرٹ یا پکسل لیب میں آپ نے ان فارٹ کو یوز کرنا ہے اس اپلیکیشن کو آپ یہاں پہ چیک کر لیں تو یہ ابھی میں آپ کو پکس آرٹ میں فارٹ یوز کرنے کا ٹک اب دا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکس آرٹ ہے تو اس کے اوپر یہاں پہ ہم ٹک لگا لیتے ہیں جیسے ہم اس کو اپن کریں گے تو فرنس یہاں پہ ہمیں نیچے فانٹ والا فولڈر جو ہے وہ چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ ہے یہ آپ کو بالکل آخر میں یہاں پہ آپ کو شو ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر بھی ٹک لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ پھر سے اپن کر لینا ہے اس فانٹ والے فولڈر کو جیسے آپ اس کو اپن کریں گے تو فرنس وہی جو آپ نے کلپ بورڈ کے اوپر فانٹ کپی کیے ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کو پیسٹ کرنے ہوں گے تو یہ پیسٹ کا لینا آپشن ہی آپ نے اپر آپ کو شروع رہا ہوگا میں نے الرڈین کو انسٹال کیا ہوئے ہو تو ابھی میں مجھے یہ فانٹ یہاں پہ جو وہ کاپی ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میں دوبارہ سے بھی آپ کو کاپی کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی میں COPی والے جو پیسٹ 하고 ہلا آپشن ہانا پہ اپر اوپر اس کو کٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے ریپلیس آل دوبارہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے یہاں پہ اس فلٹر کے اندر فانٹ موجود ہیں تو میں چلیں آپ کے دکھانے کے لیے یہاں سے ریپلیس آل پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ شو ہو گئے تو ابھی ہم دوبارہ سے واپس جاتے ہیں اور پکسل لیب میں ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری جو ہم اردو لکھ رہے ہیں وہ کس سٹیل میں لکھی جا رہی ہے تو ابھی فرنس یہاں پہ ہم فکس آرٹ کو اوپن کر لیتے ہیں اور آپ نے آپ کو دکھا دیتا کھانیا یہاں پہ فانٹ یوزz کیسے کر سکتے ہیں جیسے فکس آرٹ کو اوپن کریں گی پلاس والے سیمبل پہ ہم یب Zhangر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فرنس آید نیچے کی طرف آگی یہاں پہ ایک کینمیز پر کلک کر لیتے ہیں جیسے laptop کلک کریں گے Когда آپ پہ بگرام Gemeant ش tv ہیں کہ آپ کو کس قسم کا بیک گراؤنڈ چاہیے تو میں یوٹیوب تھامل کے لیے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چیک کرنا چاہتا ہوں سائز یہاں پہ بارہ سی بائی ساتھ سو بیس تو یہاں پہ میں کلر بلیک سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ والا سائز سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اوپر ایروپی کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد فرنسی یہاں پہ ہم اس کو اگر چینج کرنا چاہیں اس کا کلر تو یہاں سے ہم چینج بھی کر سکتے ہیں تو میں بلیک کر لیتا ہوں اس کلر کو جلدی سے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس کا بیک کر لیا بلیک کر لیا تو ابھی یہاں پہ اوپر پھر اس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ایڈیٹ ایمیج پہ آ جاتے ہیں میچے جیسے آپ ایڈیٹ ایمیج پہ آئیں گے تو فرنس آپ کے سامنے اس طرح سے اپشن کھل جائیں گے تو یہاں پہ اپنے ٹیکسٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے ابھی یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں جیسا کہ میں اردو میں لکھتا ہوں کوش آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیپورڈ کے اوپر بھی جو اردو آ رہی ہے ٹیڈی پیڑی سے اردو ہے تو یہ لکھی ہوئی صحیح سے نظر نہیں آتی اور ایسے مزہ بھی نہیں دیتی تو چلے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جلدی سے کوئی چیز فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹیپ کیا ہے پاکستان میرا پیارا ملک ہے تو ابھی میں یہاں پہ اس کو اوپر کرتا ہوں تو اس طرح سے یہ میرے سامنے یہاں پہ شو ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو میں یہاں پہ سیٹ کروں گا یہ فرنس کیوں پیارا نہیں لگ رہا کو ایسا اچھا نہیں لگ رہا اگر میں کسی بھی جگہ پہ اس کو یوز کرنا چاہوں تو یہ ایسی اردو لکھی ہوئی ہے لیکن کوئی ٹیڑی پڑی سی اردو لکھی ہوئی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے پیاری اردو میں لکھ سکتے ہیں جو کہ آسان اردو ہے فرنس اس کے لئے آپ کو یہ نیچے فانٹ والا آپشن یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا یہ نیچے تو فانٹ کے اوپر یہ آپ کو یہاں پہ بھی یہ آپشن شو ہو رہا ہے یہ فانٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو اس کے پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ سارے فانٹ شو ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنس ابھی ہاں نے جو فانٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے جمیل نوری اس کو یہاں پہ سیٹ کرنا پڑے گیا پہلی مرتبہ تو اس کو لئے آپ کو یہاں پہ یہ مائی فاند یہ نیچے آپ کو یہ دل سے نظر اور اس دل کے اندر آپ کو یہ شو ہوں گے تو آپ اس کو پی sucking کریں جیشا ہم اس کی پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جمیل نوری انسٹرے کی اور اس ہواد جمیل نوری خشیدہ تو یہاں پہ ہاں جمیل نوری تو یہاں فرنٹس کسی بھی جمیل نوری کو ہم سیکر کر لیتے ہیں تو چلیں یہ جمیل نوری پہلے والے کو ہم سیکر کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ وہی جو ہم نے ٹائپ کیا ہوا تھا پاکستان میرا پیارا ملک ہے وہ پہلے کیسے شو ہو رہا تھا تو ابھی کیسے ہو گیا ہے فرنس یہاں پہ اگر میں دوبارہ آپ کو کچھ چیز بار اگر آپ کو لکھا دکھا دیتا ہوں تو وہ آپ دیکھیں گے پہلے یہ کیسے لکھا جاتا ہے جیسے کہ پاکستان ایک بار پھر سے لکھ دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے میں نے پاکستان لکھا ہے تو یہ بھی یہاں پہ کیسے لکھا گیا ہے تو پھر اگر میں اس کو دوبارہ سیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ فانٹ پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ مائی فانٹ میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہو گیا تو اس طرح آپ فرنس کسی بھی تھمل کے پر آپ اردو لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بہت آسان کیسے آپ اردو لکھ سکتے ہیں تو جمیل نوری فانٹ بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ کیسے اپنے کسی بھی پکسل لپ یا پکسورپ میں آپ Inspe игр kar سکتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح سے اگر آپ کوئن directed کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اسی طرح سے اٹ Sahipse کر سکتے اس کے ویڈیو میں بھی آپ کو الاج سے منا کے بتا دوں گاں گا کیسے آپ اس کا فانٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہوسٹ آج کی ویڈیو میں امیت کرتا ہوں اس کے لئے گی ہوگی اگر به تو اچھا لئے گئی